اسلام علیکم کیسی ہے میری بیوٹی فول یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد اور اپنی لائف کو مزد سے انجائے کر رہے ہوں تو جناب چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کرنے پرانے ہیں تو پیارا سو کومنٹ کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر کر چکے ہیں تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں ولوگ کی طرف کے ولوگ میں کیا چاہ رہا ہے تو آج میری برث دے تھی تو ہزبنڈ جو ہے کیک لے کر آئے ہوئے تھے میرے لئے تو یہ ہزبنڈ نے مجھے سرپرائز کیا ہے آپ یقین مانے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا اگر آپ کو کوئی سرپرائز دے دے تو اس ٹائم پر بس پریسہ کو یہ ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی کیک آ جائے کہ میری تو جی ہیپی برث دے ہے تو خود ہی کلیپنگ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے ہیپی برث دے ٹو یو تو بس اس ٹائم پر ہم لوگ جو ہے کیک کٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو انجوائی کریں گے تو مجھے چوکلٹ فلیور پسند ہے تو آج گھر میں یہی آیا ہے تو آج کل بس یہ ہے کہ عید کے بعد سے ہی کھانا پینا تھوڑا الٹا سیدھا ہوا عید آگئی تو بس تھوڑی بہت چیٹنگ کر لی تو اب یقین مانے لائن پر آنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کب تک لائن پر آتی ہوں تو کوشش تو یہی ہے کہ جل سے جل پھر سے جو ہیلڈی ایٹنگ ہے وہ سٹارٹ کر سکوں فیلحال تو میں جو یہ مزدار سا کیک ہے اس کو انجوائی کر رہی ہوں تو اس کے بعد آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ریال کچن روٹین ہے نا وہ شیئر کروں گی کہ ایک جو ہاؤس وائف ہے اس کا کچن کو سنبھالنا پورا دین اسی میں گزر جاتا ہے جو میری سسٹرز ہیں وہ میری بات سے اگری کریں گی بچے بھی دیکھنے ہیں اور گھر بھی سمیٹنا ہے سب سے زیادہ کام تو کچن کا ہوتا ہے تو جو لاسٹ فلوک تھا میں نے یہی سے انڈ کیا تھا میں گروسری وغیرہ کر کر لائی تھی تو بس اب اس کو سمیٹنے کا ٹائم ہے یقین مانے شاپنگ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جتنا اس کو سمیٹنے میں لگ جاتا ہے جاتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ میں فریج وغیرہ کلین کر کے جاتی ہوں تاکہ آ کر بھی میں چیزیں وغیرہ سمیٹ سکوں لیکن بس اچانک سے ہی ہم لوگ گئے تھے تو اب مجھے بس یہ تھا کہ جو باسکٹ میں چیزیں تھوڑی بہت خراب ہو رہی ہیں اس کو میں نکال دوں تاکہ جو نیو فروٹ وغیرہ ہیں ویجیٹیبلز ہیں تو وہ خراب نہ ہو میں یہ کرتی ہوں کہ میں نے ایک تو باسکٹ رکھی ہوئی ہے فروٹ کے لیے اور دوسری میں نے رکھی ہوئی ہے ویجیٹیبلز کے لیے تو میں یہ کرتی ہوں کہ پہلے میں ٹیشو لگا دیتی ہوں باسکٹ میں اس کے بعد میں فروٹ رکھتی ہوں اس سے یہ ہے تھوڑا بہت بھی اگر مویسٹر ہو نا فروٹ میں تو پھر یہ ہے کہ ٹیشو ابزورپ کر لیتا ہے اور جو یعنی کہ کافی دن چل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے جو باسکٹ میں ہوتے ہیں اس طرح سے تو وہ میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں جو ویجیٹیبل باسکٹ ہے اس کو میں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا دھو تین دن بعد یہ ہے کہ میں ٹیشو وغیرہ چینج کرتی رہتی ہوں اس سے یہ ہے کافی دن میرے نکل جاتے ہیں تقریباً آٹھ دس دن تو آرام سے نکل جاتے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ فریش کی فریشی رہتی ہیں اس ٹائم پر بس میں یہ چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی ہوں اچھا سارا دن بس اسی چیزوں میں گزر جاتا ہے ہسپنٹ گھر تھے تو پھر مجھے یہی لگا کہ یہ ٹائم صحیح ہے میں گھر کو یہ ہے کہ فریج کو بھی ساتھ ساتھ کلنگ کر لوں اور ساتھ میں بس دیکھ لوں کہ کیا کچھ پڑا ہوا ویسے تو میں سب کچھ ہی تقریباً لے آئی ہوں تو اب ایک مہینہ تو ضرورت نہیں ہے ہاں تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی ٹماتر وغیرہ ہو گئے دہی ہو گئی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے لیکن کافی چیزیں تو ایسی ہیں کہ میرے دو تین مہینے آرام سے نکل جائیں گے کیونکہ اتنا زیادہ ہم لوگوں کے گھر میں کھانا وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے وہی بیسک کھانا بنتا ہے بس اس کے بعد یہ ہے کہ چیزیں ایسے ہی پڑی رہتی ہیں اب دوسری سارٹ پر جو پیاس وغیرہ لے کر آئی ہوئی تھی میں نے اس طرح سے باسکٹس رکھی ہوئی ہیں پیاس کے لیے بھی لحسن حدرہ کے لیے الگ سے رکھی ہے اور پیاس کے لیے الگ ہے آلو کے لیے میں الگ رکھ لیتی ہوں اچھا جو لحسن پیاس اور آلو ہیں وہ میں باہر ہی رکھتی ہوں روم ٹمپریچر پر ہی کیونکہ کچن میں ہی رکھ لیتی ہوں کوئی نہیں خراب ہوتے ہیں کافی دن ایسے ہی چل جاتے ہیں فریج میں نہ تو اتنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں فریج میں رکھی جائیں ویسے بھی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو فریج میں رکھنے کی اچھا جو ایکسٹرہ اس کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ میں اتار رہی ہوں آج کل پتہ نہیں کیوں پیاس اتنے زیادہ تیز آئے ہوئے ہیں اتنے زیادہ مرچے لگتی آنکھوں میں یقین مانے کٹ کرتے ہوئے نانی آتا جاتی ہے تو بس پیاس پتہ نہیں کیوں آج کل بہت زیادہ بلیک بلیک آئے ہوئے ہیں تو ہاتھ وغیرہ سب بھی گندے ہو جاتے ہیں خیر کوئی نہیں ظاہر ہے اس کو بھی سمیٹنا تھا یہ ہے کہ میں نے ایکسٹرہ جو اس کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ اتار دی ہیں اگر نہ اتارو تو پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ اس باسکٹوں اتاریں گے نکالنے کے لئے اس میں سے پیاس وغیرہ تو چھلکے اس کے بکھڑتے ہی رہیں گے ان چیزوں کے یہ بھی میں نے سمیٹ دی ہیں ساتھ ہی اب یہ ہے کہ بس مجھے کچھ دن تو سکون رہے گا کم از کم ایک ہفتہ اس کے بعد جی جناب یہ ہے نیکس ڈے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے کھانا تو میری کافی سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ بچوں کے لئے آپ جب بھی کچھ بنایا کھانا شانا تو ہم لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلیں بنا تو رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو بچوں کا کھانا یہ ہے کہ میں زیادہ تر دیسی گھی میں بناتی ہوں اچھا پہلے میرے پاس یہ تھا کہ گھی پاکستان سے آیا ہوا تھا تو میں بچوں کے لئے وہی یوز کر رہی تھی لیکن آج کل تو میں یہی سے لے رہی ہوں تو میں المرائی کا جو دیسی گھی ہے وہ یوز کرتی ہوں اس کا فلیور بھی بہت اچھا اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے اسے اور بچوں کی ہڈیوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے دیسی گھی میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے نہ میں بچوں کو دیسی گھی میں بنا کر کھانا دوں ناشتہ یہ ہے میں پچوں کی پسند کا دیتی ہوں بچے میرے بہت زیادہ شوک سے دلیا کھاتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر میں بنا دیتی ہوں کبھی میں نوڈلز وغیرہ بنا دیتی ہوں اس کے بعد بس یہ ہے سارا دن پھر ہم جو کھاتے ہیں وہی میرے بچے کھاتے ہیں فروٹس ہو گئے کبھی میں ان کو سیلڈ دے دیتی ہوں کبھی زیادہ تھا ٹرماتر بھی پریسہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہے تو میں اس کو وہ بھی کٹ کر کے دے دیتی ہوں کیونکہ بچے ہیں تو ہر طرح کی ان میں نیوٹریشن جانی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ عادت ہونی چاہیے بچوں کو فروٹس کی ویجی ٹیبلز کی یہی عمر ہے اگر اسی عمر میں عادت ڈال دینا تو پھر یقین مانے پوری زندگی سکون سے گزر جاتی ہے تو خیر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے بس بچے اسی طرح کھاتے رہیے نہ ہو بڑے ہو کر جو بچوں کی پسند ہے وہ چینج ہو جائے تو کوشش تو میری یہی ہے کہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں گھر میں جو بنتا ہے بچوں کو میں زیادہ تر وہی دوں تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ بچوں کے لئے سپیشل الگ سے کھانے بنا بنا کر بچوں کو نہ بگاڑیں ایک ٹائم ایسا رکھ لیں کہ بچوں کی پسند کا دیں تو دوسرا ٹائم یہ رکھ لیں کہ اپنی پسند کا بچوں کو کھلائیں تو دوسری سائٹ پر بس اتنا یہ ہے کہ بچوں کے لئے دلیا بن رہا ہے تو ساتھ میں میں جو اپنی وارٹر بوٹل ہے اس کو فیل کر رہی ہوں تاکہ پورا دن پھر میں اس کو پی سکوں اچھا میں یہ ہے کہ پورا چار لیٹر پانی پیتی ہوں اس میں دو لیٹر آجاتا ہے تو میری شروع سے عادت ہے کہ میں ایک بوٹل رکھتی ہوں اپنے لئے سپیشل اس میں پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے پورے دن میں کتنا پیا ہے اور کتنا میرا جو پانی ہے وہ پینا رہتا ہے تو اس ٹائم پر بس میں نے اس کو فیل کر کے رکھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ بچے کھیر رہے ہیں تو میں زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ دیکھتی ہوں اگر بچے کھیر رہے ہیں تو اپنے کافی کچن کے کام ایسے ہیں جو میں سمیٹ لیتی ہوں تو یہاں پر بس میں جو کیبنٹ ہے ویسے تو کلین ہی ہے کیونکہ میں تقریباً ہر روز ہی ایک کیبنٹ میں اس طرح سے دسٹنگ کر دیتی ہوں ایک تو کیبنٹ گندے نہیں ہوتے ہیں پھر یقین مانو کام زیادہ بڑھال ہونا تو پھر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میرے تو بچے چھوٹے ہیں مجھے پھر یہ ہے کہ بہت دیر ہی ہوتی چلی جاتی ہے کہ اب کروں گی تو اب کروں گی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو میں نے روٹین رکھی ہوئی ہے کہ میرا گھر بس نیٹ اینڈ کلین رہے تو میں ساتھ ساتھ اس طرح سے دسٹنگ کرتی رہتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ضرورت ابھی بھی نہیں ہے مجھے دسٹنگ کی لیکن میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہوں اس سے یہ ہے جو کیبنٹ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہے اور جہاں پر جو چیز ہے وہ مجھے ایزیلی مل جائے اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کیچن جو ہے میں ورات میں کلین کر کے سوئی تھی تو اس لئے بس صبح میں پھر مجھے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ باگ دور لگی ہوئی ہوتی ہے تو بچوں کو ناشتہ کرانا پھر ان کو نہلانا دھولانا خود ناشتہ کرنا بہت زیادہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ بس میں اپنا جو مورننگ ٹرنک ہے وہ بھی لے رہی تھی تو اتنے میں یہ ہے کہ بچوں کا جو دلیا ہے وہ بھی بن کر تیار ہے تو اب اس کو تھوڑا بہت اتنا تھنڈا کریں گے تو میں اپنے ناشتے کی تیاری کر لیتی ہوں پھر یہ ہوگا کہ بچوں کو میں ناشتہ کروا کر پھر اپنے لئے ناشتہ بنا لوں گی تو آج کل میں یہ ہے کہ کولڈ کافی لے رہی ہوں جو کہ بہت بہت یمی بنتی ہے اور آپ یقین مانے فیٹ لوس کافی ہے وہ بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں میں نے دوسری ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو بس اس لئے پھر میں نے یہ جو کافی ہے اس کی ریسیپی شیئر نہیں کیا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈاگ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کی ریسیپی شیئر کروں تو اگر میں اسی میں کرتی تو ویڈاگ جو ہے بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا اور پھر مجھے یہ ہے کہ میں بھی دھک جاتی ہوں بول بول کر بچے یقین مانے وائس آور کرنے ہی نہیں دیتے ہیں کل بھی میں کرنے پیٹھی ہوں اس لئے کل جو میری ویڈیو ہے وہ مس ہو چکی ہے نہیں تو جو ولوگ ہے وہ کل ہی آنا تھا تو بس پھر میں نے چھوڑ دیا تھا کہ کل کل لوں گی اس ٹائم پر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بس میں نے اپنے ناشتے کی تیاری کی ہے دوسری سائٹ پر یہ ہے کہ جو دلیا تھا وہ تھنڈا ہوا دینر کی تیاری کر لیتے ہیں اچھا ہم لوگوں کا جو لنچ اور دینر ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ اٹھتے ہی ہم لوگ لیٹ ہیں مغرب میں یا پھر اثر کے ٹائم تو پھر کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ رات میں بس ایک ہی بار دینر وغیرہ کر لیا جائے ناشتہ یہ ہے کہ ہم لوگ پھر حلکا پھلکا کر لیتے ہیں سونے سے پہلے تو اس ٹائم پر میں جو ہے سویا چنکس کو ڈپ کر رہی ہوں پانی میں اس کو میں نے نور میں پانی میں ڈپ کر دیا تھا تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت بھی ڈرٹ ہونا وہ نکل جائے اس کے بعد دو تین منٹ میں نے اس کو ڈپ کیا تو دوسری سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پین میں پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ڈپ کیے ہوئے میں نے سویا چنکس تھے وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب دو سے تین منٹ ہم اس میں بوائل آنے دیں گے تاکہ جو اس کا کرواپن ہے وہ بھی نکل جائے اور دوسرا یہ ہے اچھے سے یہ پھول جائیں سوفٹ ہو جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دو تین منٹ ہی بس میں نے اس کو کوک کیا ہے اس کے بعد بس اب ہم اس کو سٹرینڈ کر لیں گے چھان لیں گے سارا پانی اس کا نکال جائیں گے جب میں نے یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ نکال ہے تو اس پر میں نے تھنڈا پانی بھی ڈال دیا تھا اس سے یہ ہے جو اس کا کرواپن ہے جھاکسی آپ کو نظر آ رہی تھی اچھے طرح کیسے اس میں سے نکل جائے گی اس کے بعد اس کی میرینیشن کی تھیاری کر لیتے ہیں تو تقریباً آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے تو اس کے بعد بس اب یہ ہے میں اس کو اچھے سے بیٹ کر رہے ہوں تاکہ یہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بس یہ ہے کہ ہم اس میں باقی کے مسالے وغیرہ ایٹ کر دیں گے اچھا بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بریانی جو ہے ٹھیک ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میٹ کھا رہے ہو مٹن کا یا پھر بیف کا مجھے تو تقریباً ایسے ہی لگتا ہے اس کے بعد بس اس کی میرینیشن میں میں نے ایٹ کی دارچین ہی اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے دھنیا پاورڈر اس کے بعد میں ایٹ کر رہی ہوں ساتھ میں زیرا پاورڈر ہے وان ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر تھا کیونکہ سویا چنکس جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں تو وان ٹیبل سپون ہی میں نے سرخ میچ پاورڈر ایٹ کیا وان ٹیبل سپون میں نے زیرا ایٹ کیا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ٹرچٹڈ چلی ایٹ کی اور دو سے تین میں نے اس میں ایٹ کی بلیک پیپر اس کے بعد میں نے ہلتی پاورڈر کا ایٹ کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بریانی مسالہ تو اگر آپ کے پاس ہوم میڈ ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس رائم پر مجھے جلدی بھی تھی اور میرے پاس یہ ہے کہ ریڈی میڈ پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے پیکٹ کا مسالہ ہی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اچھا ہی ہوتا ہے میں نے اس میں مسالہ ایڈ کیا اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر گاللے کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تو اس کے بعد بس یہ ہے کہ مجھے دہی جو ہے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دہی اور ایڈ کیا ہے کیونکہ آپ یہ کر لیں کہ بس ہاف کے جی آپ کو اس کے لئے دہی کی ضرورت ہے اس میں میں نے بس ایڈ کیا ایک بار اور اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا اس ٹائم پر آپ یہ ہے کہ نمک مرچ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میرینیشن میں نمک مرچ ہونا اچھے سے ضروری ہے اگر کم رہ گیا نمک تو میرچے تو کم جل جاتی ہیں لیکن نمک کم ہو تو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بھی نہیں آتا ہے میں نے اس میں کسوری میتھی بھی ایڈ کی ہے اس کے بعد بس اب میں اس میں ہسپیزائی کا نمک ایڈ کروں گی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مکس کریں گے اور ساتھ میں بس تھوڑا سا دھنیاں اور تھوڑا سا پدینہ بھی میں اس میں موٹا موٹا ہی ہاتھ سے توڑ کر ڈال دوں گی تاکہ جو اس کی خوشبو ہے نا وہ اس میں رج بس جائے اس کو یہ ہے کہ میرینیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا آپ یہ ہے کہ مسالہ وغیرہ تیار کریں گے اتنا آپ اس کو میرینیٹ کر لیں تو جو بریانی ہے آج میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں آپ یقین مانیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ میں آرام سے آپ کی جو بریانی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور اتنے اچھے رائز تیار ہوتے ہیں اب یہ آپ لوگوں کو لکھ دکھاتی ہوں میں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور ایسی پی بھی تو ضرور بتائیے گا کہ جو میری ریسیپیز ہیں ولوگز ہیں میرے وہ کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو اتنا حق میرا بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک لائک کے لیے ریکویسٹ کر سکوں صحیح ہے اس ٹائم پر آپ دیکھ رہے ہیں جب وائل کیے ہوئے بس سویا چانک سے اس میں سے ہم اچھے سے پانی نکال دیں گے اور جو ہم نے میری نیشن تیار کی ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تو بس اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو پھر سے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر یہ ہے دس سے پندرہ منٹ اتنا ہم بس مسالہ بنائیں گے تو اس کو رہنے دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس میں نے اس کو مکس کیا آپ یقین مانے اس کا جو فلیور ہے جیسا کہ میں بتا چکی ہوں مٹن جیسا ہے بالکل ہی سیم سیم تو جو لوگ یہ ہے کہ بیف وغیرہ نہیں کھاتے ہیں بیف یا مٹن ان کے لیے بہت اچھا ہے سویا چنکس تو ویسے بھی ہائی پروٹین ہے اور ہیلتھی بھی ہے بہت زیادہ تو چلیے جی اب ہم اس کو بنانے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں میں نے پریشر ککر میں آئیل لیا ہے ہس پہ ضرورت اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے تیز پات کے پتے ایڈ کیے اس میں دار چینی اور دو سے تین میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالی مرچے اور سات میں میں نے تقریبا ون ڈیبل سپون سیرہ ایڈ کیا اب بس اس کا ہلکا سام اس کو پکنے دیں گے تاکہ جو اس کا خوشبو اور اروما ہے وہ اچھے سے آئل میں آ جائے تو بس آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس سے یہ ہے ایک ساتھ چیزیں ایڈ کر دو پھر جو ریسیپی ہے وہ بلکل ہی خراب ہو جاتی ہے تو ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس سلائسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس ٹائم پہ میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے اچھا جو ہم نے ڈرائی مسائلے ایڈ کیے تھے وہ آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانے ہیں پھر جو اس کا فلیور ہے وہ جلا جلا سا آنے لگتا ہے تو آپ نے یہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاس بس میں ساتھ ساتھ فرائے کر رہی ہوں تھوڑا بہت بس اس کا کلر چینج ہوگا تو باقی کی چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا پہلے میں چھوٹا پریشر ککر یوز کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس میں رائس جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں بنیں گے تو بس میں نے پریشر ککر چینج کیا ہے اس کے بعد بس جو پیاس کا کلر ہے وہ ہلکا سائی چینج ہوا ہے تو میں ایک بڑے سائز اس میں ٹاماتر کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اور بس یہ ہے کہ مسالے وغیرہ اس ٹائم پر ہم نے کوئی خاص ایڈ نہیں کرنے ہے کیونکہ میرینیشن میں ہم آرڈی مسالے وغیرہ ڈال چکے ہیں ایک سے دو میں نے سبز مرچ بھی کٹ کر کے ایڈ کر دی ہے اور اب دو سے تین منٹ بس اب ہم اس کو پکائیں گے کوئی زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سویا چنکس تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں میرینیٹ کیے ہوئے اچھا دو میڈیم سائز کے آلو بھی میں نے اس میں کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیئے تھے شاید مجھ سے کلپ جو ہے وہ مس ہو چکا ہے اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آلو ہے اپنا پانی چھوڑ دے اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں بس ساتھ ساتھ یہ ہے کہ برطن واش کر لوں کیونکہ بچے ماشاءاللہ سے آج بہت اچھے موڈ میں ہیں تو ماما کو بہت سے کام یہ ہے کہ کرنے دے رہے ہیں ویسے میں کوششے ہی کرتی ہوں کہ میں اگر کچن میں ہوں تو ساتھ ساتھ بس میں جو کچن ہے اس کو بھی کلین کرتی رہوں اس سے یہ ہے پھر کھانے کے بعد آپ سوچو نا کہ برطن واش کر لیں گے تو میری کوششے ہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو میں کام سمیٹ سکوں وہ میں کر کے فارغ ہو جاؤں تو یہاں پر بس ساتھ ساتھ میں برطن واش کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سے تین منٹ بس میں نے اس کو بھی بھون لیا تھا اب یہ ہے کہ ہم اس کی لیئرنگ کر دیں گے اچھا یہاں پر میں نے نمک چیک کیا تھا تو مجھے جو نمک ہے وہ تھوڑا کم لگا تو میں نے اس میں یہ ہے کہ نمک اور ایٹ کیا بس اب میں اس کو مکس کروں گی اور پھر یہ ہے کہ جو رائس ہیں ہم اس میں وہ ڈال دیں گے اچھا میں اس کو پریشر ککر میں بنا رہی ہوں جو کہ بہت بہت ایزی ہے آپ آم رائس پیس میں بنا کر دیکھئے گا بہت اچھے بنتے ہیں اب میں نے جو ہے ڈائی گلاس چاول لیے تھے تو میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے پہلے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا چاول کا یہ ہے جتنی دیر آپ اس کو ڈپ کرتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے آپ نے اس ٹائم پر اس کو مکس نہیں کرنا ہے ہم نے بس جس طرح سے بریانی کی لیے لگاتے ہیں اس طرح سے لگانی ہے بس اس میں فرق یہ ہے کہ کچھے چاول ایڈ کر رہے ہیں بریانی میں وائل رائس ایڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں پر بس میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون باری کٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون باری کٹا پودینہ ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں فوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں بس میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر کا ایڈ کیا اور جیسا کہ میں نے بتایا ڈھائی گلاس میں نے چاول لیے ہوئے تھے تو ساتھ میں بس میں اس میں ایک گلاس اوپر پانے ڈال دوں گی تقریباً ساڑھے تین گلاس ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون جی میں نے اس میں ایڈ کیا دیسی گھی کا تو اگر میں کوئی بھی بریانی بناوں اور اس میں دیسی گھی نہ ایڈ کروں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے جس دن گھر میں دیسی گھی نہ ہو اس دن ہمارے گھر میں بریانی نہیں بنے گی اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی بڑی فین ہوں بریانی میں دیسی گھی ڈال لیں کی ٹھیک ہے اس کے بعد بس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پانی ایڈ کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس اب ہم اس کو کور کریں گے اور پانچ منٹ میں دوں گی اس کو ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پانچ منٹ میں اس کو دوں گی لو فلیم پہ بلکل دم والی اور جو آپ کے رائس ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں گے اچھا جو انڈینز ہیں وہ تو زیادہ تر پریشر ککر میں ہی رائس بناتی ہیں لیکن ہم جو پاکستانی ہیں تو ہم لوگ تو یہ ہے کہ پوٹ میں ہی رائس وغیرہ بناتے ہیں اس لیے بس میں ریسپی دے رہی ہوں کیونکہ جو انڈین پریشر ککر ہے وہ تھوڑا چینج ہے اور پاکستانی تھوڑا چینج ہے تو بس اگر آپ کے پاس انڈین پریشر ککر ہے تو آپ نے ایک سیٹی آنے تک اس کو ہائی فلیم دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بس پانچ منٹ آپ نے پھر بلکل لو فلیم پر اس کو رکھنا ہے اور جب اس کی جو سیٹی ہے وہ اچھے سے نیچے ہو جائے گی تو آپ نے بس جو پریشر ککر ہے وہ کھول دینا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا اگر پاکستانی پریشر ککر ہے تو اس کے لئے آپ کو پانچ منٹ ہائی فلیم پر رکھنا اور پانچ منٹ لو فلیم پر اور جو آپ کے مزے دار سی بریانی ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی اور کھلے کھلے رائز تیار ہوئے ہیں تو آپ یقین ماں نے اتنے مزے کی یہ بریانی بنی تھی گھر والوں کو بہت بہت زیادہ پسند آئی آپ لوگ بھی لاجی جگ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پریشر ککر میں رائز بنانے ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں نے بس اس کے یہ ہے کہ رائتہ بنایا ہے پیاس ٹماٹر اور زیرے کا رائتہ کیونکہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ ہاں اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی چٹنی یا رائتے وغیرہ کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت یمی بریانی بنتی ہے یہ سپائسی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ ہے کہ فلیور فول بھی تیار ہوتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ میری موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سوچ آپ کو فائنل لک بھی دکھا دوں تو اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ